حضرت علی نے فرمایا بیٹی کی شادی کرتے وقت لڑکے میں یہ تین خوبیاں ضرور دیکھو والدین یہ ویڈیو ہر حال میں دیکھیں بیٹی کی خوشی پیاری ہے تو یہ تین چیزیں لڑکا دیکھتے وقت کبھی اگنور مت کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بیٹیوں کی بات کرتے ہی یہ جملے زبان پر آتا ہے کہ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں خوش ہوتا ہوں تو بارش کرتا ہوں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں تو بیٹیاں عطا کرتا ہوں بیٹیاں کہاں ہر ایک کے نصیب میں ہوتی ہیں اللہ کو جو گھر ہو پسند یہ وہاں ہوتی ہیں بیٹیاں اپنا رزق اور نصیب ساتھ لے کر آتی ہیں اگر کسی بیٹی کے نصیب میں پریشانی دشواری ہو تو یہ پہلے دن سے اس نے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں بس یہ اب ان پر منحصیر ہے کہ وہ اس دشواری کا مقابلہ کیسے ڈٹ کر کرتی ہیں بیٹیوں کی بسپن کی شرارتیں والدین کو پوری عمر نہیں بھولتی بڑی ہو کر بیٹیاں اور بھی اچھی لگتی ہیں مگر رخصتی کے بعد ان کے باتوں کو یاد کر کے والدین اور بھی خوش ہوتے ہیں ہر والدین کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ کریں لیکن سنت نبوی پر عامل کرتے ہوئے انہیں دوسرے گھر رخصت کرنا پڑتا ہے کچھ روز پہلے پیش آنے والا یہ ایک سچا واقعہ ہے میں سبزی خریدنے کی غرض سے ایک سبزی فروش بابا کی دکان پڑ گئی بابا جی کے پاس ان کی پانچ سالہ معصوم سی پوتی بیٹھی تھی جو بڑی معصومیت سے بابا جی کو بوری سے سب سے نکال نکال کر دے رہی تھی اتنی دیر میں ایک صاحب بھی سبزی خریدنے وہاں آ موجود ہوئے لگتا تھا کہ بابا جی سے ان کی پرانی جان پہچان ہے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ہی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بچی بابا جی کی پوتی ہے ان صاحب نے آتے ہی بابا جی سے اس بچی کے بارے میں پوچھا تو بابا جی نے بتایا کہ یہ میری پوتی ہے مزید یہ بھی بتایا کہ میرے چار پوتی بھی ہیں پھر بابا جی نے ان صاحب سے ان کی بیٹیوں کا حال چال پوچھا اور ساتھ ہی دعا دی کہ اللہ ان کی نصیب اچھے کرے بس یہ سننے کی دیر تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی دلچسپ اور سمک آموز گفتگو کا آغاز ہو گیا میں اپنی سبزی وغیرہ بھول بھال کر ان دونوں کے درمیان ہونے والی دلچسپ گفتگو کو سننے کے لیے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی جو ہی بابا جی نے دعا دی اسی وقت ان صاحب نے پلٹ کر بغیر کسی توقف کے بابا جی سے سوال کیا کیوں بابا جی؟ صرف بیٹیوں کے ہی نصیب اچھے کیوں ہو؟ بیٹوں کے کیوں نہیں؟ بابا جی اس اچانک اور غیر متوقع جوابی حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھے سوال سن کر وہ سٹپتا سے گئے کہنے لگے کہ صاحب زی بیٹیوں کے ہی نصیب سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں شادی کے بعد کیسا شوہر ملے وہ بیٹیوں کو خوش رکھے نہ رکھے کہیں طلاق نہ دے دے بس اسی لیے سب یہی کہتے ہیں اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے بیٹوں کا کیا ہے؟ ان کی تو کوئی ایسے فکر یا مجبوری نہیں ہوتی یہ سن کر وہ صاحب دوبارہ گویا ہوئے کہ بابا جی جن بدنصیب بیٹوں کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کو بدنصیبی کے کلم کا ٹیکہ لگ جاتا ہے اور انہی کے خوف کی وجہ سے بیٹیوں کے نصیب اچھا ہونے کی دعائیں مانگی جاتی ہیں تو آپ ان بدنصیب بیٹوں کے لیے دعا گو کیوں نہیں ہوتے کہ اللہ بیٹوں کے نصیب اچھے کرے تاکہ ہماری بیٹیاں خوش رہ سکیں اگر ہمارے بیٹے اچھے نصیب والے ہو جائیں تو ہماری بیٹیوں کا نصیب لا محالہ اچھا ہو جائے گا ہم خود ہی بیٹیوں کو بہت سمجھنے لگتے ہیں اور خود ہی ان کے نصیب سے ڈرنے لگ جاتے ہیں اور جو ان ساری باتوں کی وجوہات کی جڑ ہے اس میں لگی دیمک کا علاج نہیں کرتے بابا جی دعائیں ہماری بیٹیوں کا نصیب اچھا کرنے کی ضرور مانگے مگر ساتھ ہی دعائیں ہمارے بیٹوں کا نصیب اچھا کرنے کی بھی مانگے اس بات کی میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں ایسی دعاوں سے خوش رہیں گی ان کا نصیب خود ہی سمر جائے گا بسات سے آپ نے یہ دعا بھی دینی ہے کہ اللہ آپ کے بیٹوں کا نصیب اچھا کرے اس گفتگو کے دوران میں دکان کے قریب موجود ایک بینچ پر بیٹ گئی اور باتیں سننے کے ساتھ ساتھ میں بابا جی کی چہرے کے دلچسپ اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ بھی کر رہی تھی اگر اس وقت کوئی میری حالت دیکھتا تو محضوظ ہوئے بینا نہ رہتا کہ میں ایک سبزی کی دکان کے سامنے ایک بینچ پر سکتے کی حالت میں منسمند ہو کر ایسے بیٹی تھی جیسے کسی پرائمری کلاس کا بچہ اپنے استاد سے کوئی دلچسپ کہانی سن رہا ہو بابا جی ان صاحب کی گفتگو سے کافی متاثر نظر آ رہے تھے نہ صرف بابا جی بلکہ میرے دماغ کے بھی کافی طبق روشن ہو گئے تھے بابا جی نے انتہائی مریدانہ آواز میں کہا کہ وح صاحب جی آپ نے سولہ آنے کھری اور سچی بات کی ہے میں آج سے ہر ملنے جلنے والے کو آپ کی سمجھائی ہوئی یہ بات سمجھاؤں گا مجھے سب سمجھ آ گیا ہے بابا جی اور بھی بہت کچھ کہے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پوتی کو بھی پیار کرتے جا رہے تھے ان صاحب کے چہرے پر خوشی اور فتح کا تاثر لیے بھرپور مسکراہت تھی انہوں نے بابا جی کا شکریہ دا کرتے ہوئے سبزی کا تھیلہ اٹھایا اور بابا جی سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہاں سے جل دیئے بابا جی اور میں سکتے کی حالت میں ان کو دور تک جاتے ہوئے دیکھتے رہے پوتی کی آواز نے ان سکوت کو توڑا بابا جی پوتی کی طرف متوجہ ہوئے بغیر خود کلام ہوئے کمال کے صاحب جی ہیں یہ اس دن میں سبزی لیے بغیر ہی لوٹ آئی مجود سبزی فروش بابا جی کی دکان سے اور بہت کچھ جو مل گیا تھا بابا جی کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس بات کو پلے باندھ کر آگے تک پہنچانے کا ارادہ کیا اور یہی سوچ کر آج کلم اٹھایا اپنی بیٹیوں کو بوچ اور بدنصیب نہ سمجھیں اپنی نوجوان نسل کے بیٹوں کو سماریں اور ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا گوھوں تاکہ ہماری بیٹیوں کا مستقبل ایسے نوجوانوں سے منصوب ہو جن کے ارادے نیک مضبوط اور پختہ ہوں اور جن کے دل خلوص و ہمدردی پیار و محبت کے احساس سے بھرپور ہوں محترم ناظرین اسلام میں غیر کفو میں شادی کرنا غلط ہے شریعت میں ایسا کرنا جائز ہے مگر پسندیدہ عامل نہیں ہے برشرت یہ کہ بہت مجبوری ہو کفو کا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی کے ہم پلہ ہو چھے چیزوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا مگر وہ نکاح کامیاب نہ ہو سکا اس پر سب فقاہ کا اتفاق ہے کہ باپ کے لیے غلط ہے کہ وہ اپنی بیٹی کرنے کا غیر کفو میں کر دے کیونکہ عورت چوہر کے ماں تحت ہوتی ہے اور جس کے ماں تحت ہوتی ہے اس کا آپ سے درجے میں اوپر ہونا ضروری ہے آپ کبھی بھی ذہنی طور پر اپنے سر کا تاج ایسے شخص کو نہیں بنائیں گے جو آپ سے کم تر ہو یہ اس لیے ہے تاکہ عورت کو اس چیز کا احساس ہو کہ میرا شوہر دیکھنے میں واقعی میرا شوہر لگ رہا ہے ہاں میں اس کی اطاعت کروں گی لیکن میرے شوہر کا مت سے مرتبے میں اونچا ہونا ضروری ہے اس سے عورت کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے عورت چاہے خود کتنی مالدار یا مضبوط کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خود سے مضبوط دیکھنا چاہتی ہے اب اگر ایک برگیڈیر کی بیٹی ہے اور اس کی شادی ایک بالکل لو لیول کے بندے سے ہو جائے ہے وہ بھی مسلمان جنت میں بھی جائے گا لیکن یہ جوڑا آپس میں چلے گا نہیں کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور وہی بات کرے گا جو کہ فطرت کے موافق ہے ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا یا علی میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے آدمی سے کروں کہ میری بیٹی ہمیشہ سکھی رہے اور کوئی دکھ اور پریشانی اس کے پاس نہ آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سن کر جواب دیا اے شخص اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت اس آدمی میں یہ چھے خصوصیات ضرور دیکھنا محترم ناظرین یہ بات ذہن نشی رہے کہ یہ ہدایات مرد کیلئے نہیں ہے مرد کو تو اپنی سے کم مرتبے کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جبکہ آج کل الٹا ہو رہا ہے لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی میں یہ چھے چیزیں ہیں یا نہیں اسلام نے تو مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ کم تر سے بھی شادی کر سکتا ہے لڑکی کے لیے کہا ہے کہ جب اس کی شادی ہو تو بندہ اس کے پیرلل یا اس سے اونچہ ہونا چاہیے جب بندہ اونچہ ہوگا تو عورت اس سے مرتبے میں کم درجے کی ہوگی پھر نکاح کا میں آپ چلے گا کیونکہ جب مرد کا اونچہ مقام ہے تو پھر ہونا چاہیے نہ کہ اس کا اونچہ مقام تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کرنا جس میں یہ چھے خصوصیات ہوں نمبر ایک خاندان حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی بیٹی کی شادی اچھے حسب نصب والے خاندان میں کرنا کیونکہ انسان میں خوبیاں اس کے اچھے خاندان سے آتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خاندان کچھ نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ غیر خاندان میں نہیں کرنی چاہیے غیر خاندان میں شادی ضرور کرنی چاہیے اگر جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے مگر کم تر خاندان میں نہ کرے کم تر خاندان کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض خاندان حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں نیچ حرکتوں کی وجہ سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں ہر آدمی نیچ ہوتا ہے لیکن بعض خاندانوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ اچھی فیملی نہیں ہے یہ تمیس والے لوگ نہیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض لوگ اچھے بھی نکلاتے ہیں اس لئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا نہیں ہے تو وہ لازمی برا انسان ہوگا لیکن بعض خاندانوں کی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اچھے خاندان کا نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص اپنی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کرنا نمبر دو پیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کرنا جس کا پیشہ اچھا ہو لڑکی بہت اونچے خاندان کی ہے اور والدین اس کی شادی بلکل ایک لو لیول کے آدمی سے کر رہے ہیں تو یہ بے جوڑ رشتہ نہیں چلے گا نمبر تین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی کن ذہن شخص سے نہ کرنا ورنہ اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دوگے اگر والدین اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی مخنچو ٹائپ کے شخص سے کر دیں گے تو وہ لڑکی سوچے گی کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ سمجھتار ہوں اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ چپ ہی رہتا تو اچھا تھا ایسے شخص کو مخنچو کہا جاتا ہے تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہی ہے مگر بلکل ہی باولہ ہے تو ذہین و فتین لڑکی کا گزارہ ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا نمبر چار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا اگر اپنی بیٹی کو شادی کے بعد سکھی دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر مال کا مطلب وہ نہیں ہے جو کہ آج کل کے زمانے میں لیا چاہتا ہے ہمارے ہاں دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو تو اس کو شریعت نہیں دیکھتی کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے شریعت دولت کو اس لیے نہیں دیکھتی دولت آنے جانے والی چیز ہے کوئی آج غریب ہے تو کل پیسے آ سکتے ہیں کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ شادی سے پہلے امیر تھے مگر شادی کے بعد مفلسی کا شکار ہو گئے اس لیے اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے کیونکہ آپ کما سکتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کے شادی مال والے شخص سے کرنا نمبر پانچ اسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو رصیحت کی کہ اے فلان شخص اپنی بیٹی کے شادی کسی دیندار آدمی سے کرنا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی ہر دکھ سے آزاد رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ اعلانیہ گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے کیونکہ یہ اچھے جوڑ کی شادی نہیں ہے لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کم تر ہے اور اس کے مات تحت ہوگی لیکن لڑکی کا نگاہ کرتے وقت والدین کو دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے پردہ دار ہے تو آپ اس کے شادی کسی شرابی کبابی بے دین شخص سے نہیں کر سکتے یہ غلط ہو جائے گا اور اللہ قیامت والے دن آپ سے پوچھے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی اس کی شادی تم نے ایسے شخص سے کیوں کر دی اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی بے دین شخص کے ساتھ نہ کریں نمبر چھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی عالمہ ہے تو اس کی شادی کسی غیر عالم سے کبھی مت کرنا ورنہ خوش نہیں رہ سکے گی اس کے مطابق اگر کسی علم والی لڑکی کا کسی غیر عالم شخص سے نکاح کر دیں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ نائنساپی ہوگی کیونکہ علم دین کی وجہ سے ایک برطری کا احساس پیدا ہوتا ہے بیوی جانتی ہوگی کہ مجھے شریعت کا علم ہے مگر شوہر اس کا اتنا علم نہیں رکھتا بے شک دنیاوی علوم میں وہ جتنا بھی ماہر ہو مگر دینی علوم میں فارغ ہے تو ایسی جگہ پر آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی غیر کفو میں نہ کریں کیونکہ اس کو اسلام بھی پسند نہیں کرتا اور اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب اچھے کریں آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں